موسیقی 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 مسلم فلسطینیوں کے حق میں دنیا بھر میں رہ لیاں امریکہ برطانیہ الجزائر سمیت کئی ممالک میں عوام سڑکوں پر اسرائیلی بمباری پوری روکنے کا مطالبہ سپین یونان ترانس اور بھارت میں بھی مظاہرے برلن میں پرتشدد احتجاجی مظاہرے پولیس سے جھڑپے بھی ہوئیں اسرائیلی ضاقت کے نشے میں ہوش کھو بیٹھا جنگ پر ایک دن میں دو سو چھالیس ملین ڈالرز کا خرچہ چیئرمن پیپلز پارٹی بیراول بھٹو کی فلسطینی سفارت خان ایامت پاکستان میں فلسطین کے سفیر سے ملاقات کہا پاکستان فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے پیپلز پارٹی کی قیادت نے پوری دنیا میں فلسطینیوں کا مقدمہ لڑا اسرائیلی بمباری سے قصہ میں جسیرہ کی پیوروچیپ کی بیوی بیٹی اور بیٹا شہید آن ڈیوٹی ریپورٹر کو بری قبر سنائے گئی ریپورٹر روتا ہوا اسپتال کی جانب بھاگا جسس قاضی فائزیزہ کے خلاف ریفرنس میں نے نہیں بھیجا ریفرنس وزیراعظم ہاؤ سے آیا بعد میں سابق وزیراعظم نے کہہ دیا وہ ریفرنس دینا ہی نہیں چاہتے تھے چیئرمن پی ٹی آئی سے پوچھیں انہیں کس نے کہا تھا صدر مملکت آرے پلوی کا کہنا ہے ایوانے صدر میں نہ ہوتا تو جیل میں ہوتا چیئرمن پی ٹی آئی آج بھی میرے لیڈر ہیں یقین نہیں کہ الیکشن جنوری کے آخر میں بھی ہوں ملک میں ہوتا تو الیکشن ترمیمی بل پر دستخط نہ کرتا الیکشن ایک میں ترمیم آئین کے خلاف ہے آئین کہتا ہے نیا صدر منتخب ہونے تک موجودہ صدر اپنی ذمہ داریاں جاری رکھے گا اگر میں عوضہ چھوڑ دوں تو یہ پاکستان کے لیے نامناسب ہے ایک سرکاری اداروں کے خلاف مہم ماسٹر مائن پی ٹی آئی پی ٹی آئی دور میں سرکاری سوشل میڈیا ٹیموں کے ذریعے ریاست مخالف پروفیکنڈے کا انکشاف سرکاری وسائل سے پی ٹی آئی قیادت کی جالی تشہیر اور ریاستی اداروں کے خلاف حرضہ سرائی انہی سوشل میڈیا کاؤنٹ سے نو مائی کو کارکنوں کو اشتیال دلانے کی کوشش کی گئی حملوں کے لیے اکسایا گیا ریپورٹ کے مطابق مخالفین کے کردار کشی کے لیے بھی سوشل میڈیا ٹیموں کا بے درےخ استعمال ہوا سالانہ ترقیاتی پروگرام کی آر میں سوشل میڈیا ٹیموں کو مضمون بیانیاں پھیلانے کا ٹاسک دیا پروژیک کی لاغت 87 کروڑ رکھی گئی سوشل میڈیا ملازمین کی تنخواہ 25 سے 40 ہزار ریپے تھی پروپیگنڈے میں شامل پہلے سے موجود 800 اکاؤنٹس کی تحقیقات کی گئیں بہتر اشاریہ 5 فیصد اکاؤنٹس کا 2021 سے پہلے پی ٹی آئی کی طرف کوئی جھگاؤ نہیں تھا جون 2022 کے بعد 86 فیصد اکاؤنٹس نے اپنا سیاسی جھگاؤ تبدیل کیا پی ٹی آئی کا بیانیاں پوسٹ کرنا شروع کر دیا ترجمان اس تحقہ میں پاسستان پارٹی فرداس آشکاوان کا کہنا ہے کہ ریاست اور عوام کے دربیان درانے ڈالنے کے لیے سوچی سمچی پلاننگ کی گئی ناظوانوں کے ذہن آلودہ کرنے کا بیانیاں تردیب دیا جالی اکاؤنٹ سے ریاست اداروں کو نشانہ بنایا گیا راہنما نون لیگ اتاتار کا ایک ایک پائی کا حساب لینے کا اعلان کہا سوشل میڈیا کے نام پر ذاتی تشریف کی مہم چلائے گئی سوشل میڈیا مہم کے لیے پی ٹی آئی نے 87 کروڑ کا منصوبہ بنایا سوشل میڈیا سے قومتی سلامتی کے اداروں پر حملے کرائے گئے جیرمن پی ٹی آئی نے سائفر کیس میں فردہ جرم کو چیلنج کر دیا اسلامباد ہائی کوٹ میں درخواست دائر فردہ جرم کی کاروائی کو کل ادم قرار دینے کی استعداد ادھر جیرمن پی ٹی آئی کی زمانت کی درخواست میں بحالی کی سماد کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا الکادر ٹرس اور توشہ خانہ کیسز میں اسلامباد ہائی کوٹ کا بینچ ٹوٹا جسس باور ستار بینچ سے الگ ہو گئے کیا کہا کہ میں متفق نہیں اس لیے کیس دوسرے بینچ کے سامنے لگایا جائے اوفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسنان زلکرنین کا کہنا ہے چیرمن پی ٹی آئی جیل میں خود کو محفوظ سمجھتے ہیں چیرمن پی ٹی آئی اہم شخصیت ہیں ان کی زندگی کو تحفظ دینا ضروری ہے عدالت کی بکلہ کو چیرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کی ہیدار عدالت طلبی کی باوجود مستلسل خیر حاصلی پی ٹی آئی کے دس راہنماؤں کے دارنی وارنٹ کے رفتاری جاری انسازت اشد کردی عدالت نے وارنٹ جاری کیے مراد سید شبلی فراز حمادہ سر عمر ایوب اور علی امین گنڈپور کے نام بھی شامل جوڈیشنل کامپلیکس سمرہ اور توڑ پھوڑ کے کیس میں تمام راہنماؤں مستلسل خیر حاصل رہے عدالت نے حکم دیا کہ ملزمان کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے ملزمان جہاں نثر آئیں انہیں گرفتار کیا جائے سیشن جج کی عدالت میں بغاوت میں اپسانے کا کیس شہباز قل کے وارنٹ برکرہ گرفتار کر کے پیش کرنے کا ہوگی ادھر صرفی بخاری کے انٹرپول کے سریعے گرفتاری کی قانونی کارفائی شروع ریزارت داخلہ کی صرفی بخاری بھیجنے کی ہدایت نوے دن میں آم انتخابات کے انعقاد کا کیس سماد کے لیے مکارر شیف جیسیس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ دو نومبر کو سماد کرے گا فیض آباد دھرنان حضر سانی کیس بھی سماد کے لیے مکارر شیف جیسیس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ یکم نومبر کو سماد کرے گا اٹھوی جنرل سمیت تمام فریقین کو نوٹسے شدید مالی بہران پر کے پی حکومت کا ساخت اقدامات کا فیصلہ سرکاری ملازمین کی تنقواہوں میں اعلان کردہ پینتیس ویصد اضافہ واپس لینے پر قور تنقواہوں میں پانچیس ویصد کٹوٹی کی بھی تشویر اضافہ واپس لینے سے مہانہ نو ارب روپے کی بشت مطلعہ کے ملازمین کے ایگزیکٹیو ہیلتھ اور ڈیٹر الانسٹس بھی خاتمی کرنے پر قور الیکشن غیر ملکی مبسرین بھی مونیٹر کریں گے الیکشن کمیشن نے غیر ملکی مبسرین کے لیے دعوت نامیں جاری کر دیئے مبسرین کو ویزے کے جلد حصول کے لیے وزارت خارجہ کے آن لائن پورٹل پر قبائف جمع کرانے کی ہدا ہے الیکشن کمیشن میں ایکویڈیشن کرانا لازمی ہوگی غیر ملکی مبسرین انتخابی بکائفیوں کی ریپورٹ جمع کرائیں گے انتخابی عمل کو مزید بہتر بنانے کیلئے تجابیز بھی دے سکتے ہیں اکہتر کروڑ ڈالر کی اگلی اکیس آئی ایم ایف سے مزاکرات دو نویمبر کو ہوں گے آئی ایم ایف ٹیم کی قیادت ناتھن پورٹل کریں گے حکومت مزاکرات کی کامیابی کے لیے بر امید پہلے بڑی بیٹنگ پھر سب سے بڑی فتح آسٹریلیا نے نیترلینڈ کو تین سو نورن سہرہ دیا میکسویل اور وارنر کا بلہ رنز اگلنے کی مشین بن گیا دونوں کی شاندار سنچرییاں میکسویل کی دھوادھار تباکونے نے چالیس گندوں پر سنچری بنائیں ورل کپ میں تیز سرین سنچری کا ریکارڈ بنا ڈالا وارنر کی بھی شاندار سنچری نیترلینڈ میچ میں زرہ بھی مزاہمت نہ کر سکا نیترلینڈ کے بالر نے ورل کپ میں بسترین بالرنگ کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا دس اوبرز نے 115 رنگ دیئے پاکستان کا اگلین تیہان جمعے کو جنہوں بھی اپ جگہ کی مضبور ٹیم سے ٹاک رہا ہوگا کامی ٹیم جو نئی میں بہت ہو کامیوں پر کامو پانے کی پوری کوشش بھرپور پریکٹس ورل کپ میں ان پرہنے کے لیے پاکستان کی جیس ضروری سی پی انی اور اے پی انیس نے وزیراعظم کے بیان کو افسوس نہ قرار دے دیا سی پی انی نے اعلامیہ میں نگران وزیراعظم کے بیان پر شدید حیرت کا اظہار کیا کہا نگران وزیراعظم کی میڈیا کے حوالے سے معلومات انتہائی نامکمل اور ناکس ہیں وزیراعظم کا میڈیا کی آزادی کو سرکاری اشتہارات سے جوڑنا حیرت انگیز ہے حکومت یا وزیراعظم کبھی مطالبہ نہیں کرتے کہ وہ ذاتی وسائل سے میڈیا کو نوازیں اشتہارات کا پیسہ کسی حکمران کا نہیں میڈیا نے آزادی صحفت بھیٹ میں نہیں لی اے پی انیس نے کہا پرنٹ میڈیا حکومت سے کوئی گرانٹ یا سبسیڈی نہیں مانگ رہا انوارالحقاقر کے بیان پر انتہائی مایوسی ہوئی ایسا لگتا ہے وزیراعظم حقائق سے لا علم ہے پارلیمنٹری ریپورٹرز اسوسییشن نے وزیراعظم کے بیان کو آمیرانہ ذہن کی رویش کرا دیا کہا وزیراعظم نے میڈیا نمائنوں کو بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنایا لیکچر دینے کی کوشش کی آیتی طلبہ کے لیے لاستی انتہانی نصاب متعارف کرانے کا فیصلہ نگران حسیر آیتی عمر صرف کا کہنا ہے کہ آیتی طلبہ کے لیے سینٹرلائز انتہان ہوگا تمام روستی طلبہ کے لیے یہ انتہان لاستی ہوگا تیجیے کے ساتھ مل کر سیپ فانس پاننسنگ پالیسی بن چکی ہے اب آہم کے سوپس موبائل فان لے سکیں گے کہ اس جمعہ نہ کرانے کی صورت میں فان بلوک کر دیا جائے گا فلسطین کے لیے عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا مطالبہ کہا قتلیام جاری رہا تو تیسری جنگی عظیم چھر سکتی ہے امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی بند کرے جماعت اسلامی کے زرحتمام کراچی میں احتجاجی مارچ حافظ نیمو رحمان بولے غزہ قبرستان کی کیفیت اختیار کر چکا حکمران مسجد اکسا کی حفاظت نہیں کر سکتے تو کیوں مسلط ہیں فلسطینیوں کی مالی امداد کی جائے نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی کی ایرانی نائب صدر سے ملاقات تعلقات کی موجودہ سطح پر مکمل اتمنان کا اظہار جلیل عباس جلانی نے کہا باکستان ایسی او میں ایران کی ممبرشپ کی حمایت کرتا ہے